بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل فوڈی مزنا افیشل اور مہم مزنا آج ہم بنا رہے ہیں یہ بہت ہی مزیدار سے شوارما سینڈوچ بہت زبردست ریسپی ہم لوگ اس کو دو طریقے سے بنائیں گے ایک آپ اس کو اوون میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہم اوون کے بغیر بنائیں گے اور ہم اس کو ایک پین میں بھی بنائیں گے بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا تو چلینجی ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن لیں گے یہ تقریباً 400 گرام کے جتنا چکن ہے بون لیس اس کو میں نے جولین میں کاٹ لیا ہے اس کو میرینیٹ کریں گے ہاف کپ دہنیاں یہ تقریباً 130 گرام کے قریب دہنیاں 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر 1 ٹی سپون زیرا پاوڈر 1 ٹی سپون اس میں جائے گا چلی فلیکس کا 1 ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے تکا مسالہ پاوڈر آپ تکا مسالہ کے جگہ کوئی بھی اور فلیور یوز کرنا چاہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے دیکھیں کافی اچھی طرح سے یہ میرینیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو رکھ دیں گے اور ہمیں ایک پین لیں گے اس میں میں نے چار سے پانچ ٹی سپون کوکنگ آئل کے آئیڈ کیے ہیں کہ اب یہ آئیل اچھی طرح سے گرم ہوگا تو اس کے اندر ہم لوگ چکن آئیڈ کر دیں گے جو میں نے میرینیٹ کر کے رکھی لیں گے پہلے کے یہ پہلے چکن آگئی ہے ہمیں چکن آئیڈ کر دیں گے یہاں پہ آپ لوگوں نے گھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے چکن آئیڈ کرنی ہے تو آپ نے فلیم میڈیم ٹو ہائیڈ رکھنی ہے کیونکہ اگر لو فریم پہ چکن آئیڈ کریں گے تو چکن پانی چھوڑ دیتی ہے اور ہارڈ ہو جاتی ہے اس کے سارے جوسز اگرہ نکل جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دہی کا پانی ہے اس کو ہم لوگوں نے پکانا ہے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے کور کریں گے پس پانچ سے چھ منٹ کے لیے تاکہ چکن اچھی طرح سے گل جائے اس میں ہم کوئی بھی چیز ایکسٹر آئیڈ نہیں کر رہے کیونکہ دہی کا خود کا ہی پانی کافی زیادہ ہے اس میں ہی چکن گل جائے گی یہ تقریباً پان سے چھ منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں چکن اپنا کافی حد تک گل چکی ہے اور پانی بھی اب ہم اس میں تھوڑی سی ویجیٹیبل آئیڈ کریں گے یہ تقریباً 2 ٹیبل سپون پیاز کے آئیڈ کر رہی ہوں میں اس میں بہت فائن چوب کیا ہوا ہے اور یہ 1 ٹیبل سپون ہے شملا مرچ کا یہ بھی فائن چوب کیا ہوا ہے اس میں بہت زیادہ ہم نے ویجیٹیبل نہیں ڈالنی یہ میں نے بھی تھوڑی تھوڑی سی ایڈ کی آپ لوگوں نے بھی صرف اتنی ہی ڈالنی ہے اس کو ہم لوگوں نے تیز آگ پہ ہلکا سا سوتے کرنا ہے یہاں پہ بھی اس کو ہم نے بہت زیادہ نہیں پکانا کیونکہ ہمیں ہلکا سا کرنچ چاہیے ان کے اندر اب اس کے اندر میں کریم ایڈ کروں گی یہ دیکھیں فریج میں رکھی ہوئی تھی میں نے کریم اس لئے تھوڑی سی یہ ہارڈ ہے تو اس کو ہم لوگ 2 ٹیبل سپون بھر کے ایڈ کریں گے آپ کے پاس لیکوڑ فارم میں ہے تو آپ نے 4 سے 5 ٹیبل سپون ایڈ کرنے ہیں اور اگر آپ لوگ گھر کی بلائی یا پھر کچھے دودھ کے اوپر سے کریم اتار کے یوز کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ نے 5 سے 6 ٹیبل سپون ڈالنی ہے اس کو آپ تھوڑا سا بیٹ کر لی جائے گا اور پھر اس کے اندر ایڈ کریے گا اور کریم ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا ہے جب بھی کسی بھی چیز میں ہم کریم ایڈ کریں گے تو اس کو ہم نے صرف کریم ڈالنے کے بعد 2 سے 3 منٹ کے لیے پکانا ہے اور فلیم بھی تھوڑی سی تیز رکھنی ہے اور یہ دیکھیں کریم بلکل میلٹ ہو چکی ہے اور چکن کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہے اب ہم اس کو ایک سائیڈ پر رکھ دیں گے اور ہم چکن کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں کافی اچھے طریقے سے یہ پک چکا ہے اور دیکھیں اس میں پانی بلکل نہیں ہے پانی ہم نے بلکل ڈرائے کر دینا ہے اب میں ایک ٹری لے رہی ہوں یہ پیزا پین ہے آپ لوگ چاہیں تو کوئی ششے کی ٹری لے سکتے ہیں یا کوئی بھی مولڈ یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے یہ پیٹا بریڈ لی ہے اس کو ہم شوارما بریڈ بھی بولتے ہیں تو اس کے اوپر میں نے ٹو ٹیبل سپون پیزا سوس لگائی ہے آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ سیمپل کیچپ یا چلی کا ہرلی کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ چکن میں نے بنائی ہوئی تھی وہ اس کے اوپر لگا دیں گے یہاں پہ چکن آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق لگا سکتے ہیں جتنا چکن آپ کو اچھا لگے اپنی مرضی کے حساب سے آپ چکن یوز کریں میں نے جتنا چکن بنایا تھا اس کو ہم تقریباً تین اس کے سینڈوچز بنا سکتے ہیں اب یہ میں نے چیز ایڈ کر دی ہے یہ ہے چیڈر اور موزریلا مکس آپ لوگ چاہے تو صرف موزریلا چیز بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ایک سوس بنا رہی ہوں میں یہ 3 ٹیبل سپون مائنیز لی ہے میں نے 2 ٹیبل سپون کریم کے لیے ہے 2 ٹیبل سپون کیچپ لی ہے یہ چیلی گارلی کیچپ ہے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون ملیک پیپر پاوڈر اور ہاف ٹی سپون اس میں آوریگینو ڈالیں گے اور ہاف ٹی سپون اس میں ہم ڈالیں گے مسترڈ پیسٹ ان سب چیزوں کو ڈال کے اس کو مچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ سوس میں نے اس لیم نہیں ہے تاکہ اس کے ساتھ ہم اس کو سرور بھی کر سکیں اور تھوڑی سی سوس ہم سینڈویچ کے اندر بھی لگائیں گے یہ دیکھیں یہ سوس لگا دی ہے میں نے سینڈویچ کے اندر اب ہم اس کو کور کر دیں گے ایک اور سینڈویچ بریڈ کے ساتھ اب اس کے اوپر بھی ہم چیز لگائیں گے اس کو میں نے ہلکا سا پریس کیا ہے تاکہ یہ اچھی طرح آپ اس میں پک جائے اور کھلیں نہیں اب چیلی فلیکس ڈالیں اس کے اوپر تھوڑے سے ڈالنے ہیں اگر آپ کو سپائس نہیں پسند تو آپ ان کو بلکل سکپ کر دیجئے کیونکہ اسے تھوڑے سے سپائسی ہو جاتے ہیں اور یہ میں نے اس کے اوپر اوریگانو سپرنگل کیا ہے ہلکا سا اب یہ میں نے ایک پتیلہ لیا ہے اس کو پری ہیٹ کیا ہے اور سٹینڈ رکھ کے اس کے اوپر یہ ٹری رکھ دی ہے پیزا پیانوالی آپ نے اس کو صرف پانچ منٹ کے لیے پری ہیٹ کرنا ہے اور اس کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے پکانے کے بعد ہم نے چیک کرنا ہے یہ دیکھیں چیز میٹ ہو چکی ہے لیکن اس کے اوپر ابھی گولڈن کلر نہیں آیا تو آپ لوگ چیک کریں یہ دیکھیں اس کو ہم دوبارہ کور کر دیں گے پانچ سے چھ منٹ کے لیے اب ہم نے آگ تھوڑی سی تیز کر دینی ہے تاکہ اس کے اوپر بھی گولڈن کلر آ جائے اب یہ دیکھیں یہ بلکل پک چکا ہے اس کے اوپر بھی ہلکا سا گولڈن کلر آ گیا اگر ہم اس کو بہت زیادہ پکائیں گے تو یہ نیچے والی بریڈس کی سخت تو ہو جائے گی اب ہم نے اس کو پتیلے میں سے نکالنا ہے آپ کوشش کریے کہ جب یہ ٹریے ٹھنڈی ہو تھوڑی سی تب نکالیں بہت زیادہ گرم ہوتی ہے ہاتھ جل سکتا ہے اب ہم اس کو یہ ٹریے میں سے نکال لیں گے اور اس کو ہم کٹ کریں گے آپ لوگوں کو اگر ریس پی پسند آئی ہو تو آپ لوگوں نے اس کو لائک اور شیئر کر دینا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اور بیل نوٹیفکیشن ضرور آن کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ہر نو ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ملت سکے یہ دیکھیں کتنا یہ زبردست ہے بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور دوسرا میتھرڈ بھی آپ لوگ دیکھ لیں یہ میں نے اس طرح سے بلکل ویسے ہی اس کے اندر فیلنگ کی ہے لیکن اس کے اوپر میں نے چیز نہیں لگائی اس کو ہم لوگوں نے گریل پین میں بنانا ہے اس کو ہم تین سے چار منٹ کے لئے ایک سائیڈ سے پکائیں گے اور پھر اس کی سائیڈ چینج کر لیں گے اس کو آپ لوگ بچوں کو لنچ میں دے سکتے ہیں بہت ہی یہ مزے کا ہے بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں آپ لوگ اس کو سنیکس کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں ٹی ٹائم میں یوز کر سکتے ہیں اور سب سے بیسٹ تو یہ لنچ بوکس کے لئے اوپشن ہے اس کے سائیڈ چینج کریں گے یہ دیکھیں مجھ سے تھوڑا سا زیادہ کلر آگیا ہے آپ لوگ نے اتنا زیادہ براؤن نہیں کرنا آپ نے اس کو صرف دو سے تین منٹ کے لئے براؤن کرنا ہے تو اس کے لوگ بہت زیادہ رستہ ہی ہے بہت مزے کا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا اب ہم اس کو سرگ کر دیں گے آپ نے وہ سوس جو میں نے بنائی تھی اس کے ساتھ اس کو سرگ کرنا ہے یہ دیکھیں اس کا چیز چیک کریں اور سوس کے وجہ سے یہ دیکھیں کتنا کریمی ہے اندر سے اب میں آوں گے ایک اچھے سے نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اور کمنٹ میں آپ لوگوں نے اس ریسپی کے بارے میں ایک اچھا سا کمنٹ شکر دیں گے طبق کے لئے اللہ حافظ